پیشے کا درست انتہاب انسان کی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے اس کے انتہاب میں اپنے مزاج اور جان کے مطابق کیا جائے تو کامیابیاں قدم چومتی ہیں مگر پیشے کا انتہاب کرنے کے بعد اس میں حصوصی مہارت کا حصول بھی لازمی ہے اس صورت میں اس پیشے کے بدلے میں انسان درست معافظہ وصول کر سکتا ہے آج ہم آپ کو پاکستان میں سب سے زیادہ تنہائن لینے والے پیشوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو اپنے مزاج کے مطابق منتہب کر کے آپ بھی اپنے مستقبل کا انتہاب کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دوبالیں تاکہ ہارانے والے ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں مہدد سامن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سی ای او یہ کسی بھی ادارے کی سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے اور ادارے کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے ان کو تنہوہ کے ساتھ ساتھ لگیری گاڑی مکان اور دیگر سہولیات بھی دی جاتی ہیں ان کی تنہوہ پانچ راکھ سے دو کروڑ تک ہو سکتی ہے مہدد سامن اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پائلٹ کے بارے میں جہاز اڑانے کے لیے پائلٹ ایک سخت ترین ٹریننگ کے بعد یہ قابلیت حضر کر پاتے ہیں کہ ان کی تنہوہوں کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ اندرون ملک پروازیں لے کا جا رہے ہیں یا ان کے ذمہ بیرون ملک کی پروازیں ہیں اندرون ملک پروازوں والے پائلٹ کی تنہوہیں نسٹن کم ہوتی ہیں اور ان کی تنہوہیں ایک لاکھ اسی ہزار سے آٹھ لاکھ مہانہ کے درمیان ہو سکتی ہے مہدد سامن ان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہ کسی بھی ادارے کے مالیاتی معاملات اور ان کے سٹریٹیجی اور آڈٹ کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ کسی ایک ادارے سے منسلک ہو کر یا پھر فری لانسر کے طور پر اپنی کمپنی بنا کر بھی کام کر سکتے ہیں ان کی مہانہ آمدنی ان کے تجربے کی بنیاد پر ڈیڑھ لاکھ سے سات لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہیں سارٹ ویئر انجینئر آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے ہر شعبے میں اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے ہر جگہ پر کمپیوٹر کو استعمال کرنے کے لیے مطلقہ پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے اس پروگرام کی تیاری کا کام سارٹ ویئر انجینئر کرتے ہیں ان کا معافضہ ان کی حدمات کے حوالے سے ہوتا ہے اور سارٹ ویئر تیار کر کے بیچنے والی کمپنیاں اپنے انجینئر کو مہانہ بنیادوں پر بھی رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ فری لانسر کام بھی کر سکتے ہیں اور مہانہ پچاس ہزار سے لے کر ساڑھے چار لاکھ تک کما سکتے ہیں ڈینٹسٹ عام ڈاکٹرز کے مقابلے میں ان ڈاکٹرز کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے اور یہ نوکلی کے ساتھ ساتھ اپنے پرائیوٹ کلیننگ چلا کر بھی اچھی آمدنی کما سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف حسبتالوں میں بھی ان کی تنہوہ دوسرے ڈاکٹرز کے مقابلے میں کسی ہاتھ تک زیادہ ہوتی ہے اور ان کی مہانہ آمدنی ایک لاکھ سے چھیں لاکھ تک ہو سکتی ہے آئی ٹی منجر کسی بھی ایسے ادارے میں جہاں کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے آئی ٹی منجر کا بہت قلیدی کردار ہوتا ہے وہ کمپیوٹر سے جڑے تمام معاملات اور اس کے ہارڈ ویر اور سارٹ ویر کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی تنہوہ پچاس ہزار سے پانچ لاکھ تک ہو سکتی ہے پٹرولیم انجینئرز انجینری کے اس شعبے کی تنہوہ مکینیکل اور لیکٹریکل انجینئرز سے زیادہ ہوتی ہیں اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کا فیلڈ ورک بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ کسی بڑی سرمایہ دار کمپنیوں میں وابستہ ہوتے ہیں ان کے مہانہ آمدنی تیس ہزار سے ساڑھے چار لاکھ تک ہو سکتی ہے اگزیکٹیف منجر اس شعبے کی ذمہ داری میں ادارے کی سیلز ایچ آر کے امور پروڈکشن وغیرہ شامل ہوتی ہے اور ان کی تنہوہیں بھی ان کی ذمہ داری کے لیات سے اسی طرح زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی مہانہ آمدنی ایک لاکھ سے دس لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہے نیوز اینکر میڈیا کی شعبے سے وابستہ نیوز اینکر بھی اپنی مقبولیت اور فین فالووں کے حساب سے چینل مالکان سے باری تنہوہیں مصول کرتے ہیں ان کی تنہوہوں کا انحصار ان کے پروگرام کی ریٹنگ پر ہوتا ہے اور ان کی تنہوہیں تین لاکھ سے پانچ لاکھ مہانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں سرجن ایسے ڈاکٹر جو کسی شعبے میں سرجن میں سپیشلائز کار لیں اور سرجن کلاتے ہیں ان کی آمدنی ان کے شعبے کی بنیاد پر ہوتی ہے آرثور نیورو اور کارڈک سرجن کی آمدنی دوسرے سرجن کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور ان کے مہانہ آمدنی دو لاکھ سے دس لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہے تو موزد سامین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو اپساند آئی ہوگی اگر ویڈیو اپساند آتی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں